سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اپ ڈیٹ کی نوٹیفکیشن مل جائے السلام علیکم کراچی والو میں ہوں کراچی ویدر اپ ڈیٹس کا ایڈمین محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب کا افیشل چائنل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مونسون کی آمد میں اب کچھ وقت ہی باقی رہ گیا ہے اور کراچی والے یقیناً بیتاب ہوں گے جاننے کے لیے کہ اس بار شہر قائد میں مونسون کیسا ہوگا کیا صورتحال رہے گی مونسون میں کون سے نیگٹیف فیکٹر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور کون سے خوشائن ثابت ہو سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھ کا مونسون چند اہم فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ مندرجہ زیل ہیں آئیوڈی، انڈین اوشین ڈائپول، لانینہ، ایل نینو، ثبتین ہائی پریشر، ایرانین ہائی پریشر، ارابین سی مویسٹر، سومالین کرنڈز اور ایم جیو بیفز یہ سب اہم چیزوں کا سندھ کے مونسون پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ کیا رول پلے کرتی ہیں یہ سب مونسون کی اگلی رپورٹ میں بتایا جائے گا بات کرتے ہیں کراچی میں مونسون کی بارشوں کی تو اس بار بھی شہر قائد میں کزشتہ مونسون کی بارشوں کی طرح اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو معمول سے تھوڑی زیادہ ہوں گی اس کی اہم وجہ درمیانی شدت کا لا نینہ، کمزور پوزیٹیف آئیوڈی اور شمالی بہیرہ ایرب کے پانی کا معمول سے زیادہ درجہ حرارت ہونا ہے مونسون کی ہوایں سندھ کا رخ جون کی درمیانی تاریخوں میں کرنا شروع ہو جائیں گی اس کے سبب شہر قائد میں جون کے پندروی سے پچیسوی تاریخ کے درمیان مونسون کا آغاز باقاعدہ ہو سکتا ہے جو معمول سے پہلے ہے شہر قائد میں مونسون پندرہ ستمبر تک کراچ رہے گا ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر قائد میں دو سو بیس سے دو سو سکتر میلی میٹر جبکہ کچھ علاقوں میں تین سو میلی میٹر سے زائد مونسون کی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس سے ایک بار پھر سیلابی صورتحال کے خطرات منڈانا شروع ہو گئے ہیں شہر قائد میں مونسون کے دوران سمندری بادلوں کی سرگرمیاں معمول کے مطابق رہیں گی جس میں گہرے بادلوں کا چھائے رہنا تیز ہوایں اور بوندہ باندی سے ہلکی بارشیں شامل ہیں مونسون دوہزار اکیس کی حتمی پیشنگوئی مئے کے آخر میں کر دی جائے گی جس میں تفصیلات سے بتایا جائے گا کس مہینے کتنی بارشیں ہو سکتی ہیں اور کیا صورتحال رہے گی ہمیں مختلف سوشل پلیٹس فارمز میں فالو کرتے رہیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی